میں نے کشتی بھبر سے نکالی ہے علم کی نائی بستی بسالی ہے اپنی منزل کو پا کر سرشار ہوں خود ہی مالک ہوں اور مختار ہوں کون کہتا ہے میں بے اختیار ہوں کون کہتا ہے مسلح فواج میں خواتین کو شامل کرنے میں سبقت پاکستان بحریہ کو حاصل ہے انیس سو ستانوے میں پاک بحریہ میں خواتین کو بطور کرڈٹ شامل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت پاکستان کی سمندری حدود کی سرحدوں کی نگے بان پاک بحریہ میں خواتین طب کے علاوہ لوجسٹک ایڈمنسٹریشن اور دیگر شعبوں میں تو خدمات سر انجام دے رہی ہیں مگر جنگی بیڑوں پر اور فضائوں سے کودتی یہ خواتین پیرٹ ٹروپرز ملکی دفاع کے لیے دن دیکھتی ہے نہ رات بس جذبہ ہے تو وطن کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کا پاک فضائیہ میں خواتین کی شمولیت کا سلسلہ پندرہ سال پہلے شروع ہوا مگر دوہزار چھے میں خواتین نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ بھی شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی اس وقت خواتین پاک فضائیہ کے ڈیفینس، سیول ایڈمنسٹریشن، رسالپور اکیڈمی اور تعلیمی شعبہ جات میں اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں گلائیڈنگ کے شعبے میں بھی پاک فضائیہ کی خواتین کی کارکردگی جوانوں سے کم نہیں سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے دوہزار ساتھ میں پاک آرمی کے دروازے خواتین کے لیے کھولے آٹھ سالوں میں خواتین پاک آرمی کے کئی شعبوں میں کارہائے نمائیت اور سر انجام دے رہی ہیں مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ملٹری اکیڈمی کا اقول میں بطور اساتذہ اور ٹرینر ملک کے نگے بانوں کی نئی نسل کی شاندار تربیت کر رہی ہیں دشمن سے لڑنا ہو یا قوم کی مدد کا مسئلہ خواتین نے ثابت کر دیا کہ حمد اور جذبہ صرف مردوں کی مراس نہیں محمد عمران دنیا نیوز اسلام آباد